مولانا سعید اور اس کے جماعت کے اتفاد پورے دیش میں کرونا باٹنے والا مرکز کا مولانا اب تک پولیس کی پہنچ سے دور ہے لیکن تبلیگی جماعت پر جو دلی پولیس کی کرائم برانچ نے خلاصہ کیا ہے وہ بہت چونک آنے والا ہے سعید کی کرونا جماعت کا اتفاد جماعت پر دلی پولیس کا سب سے بڑا خلاصہ مرکز کا مولانا کب ہوگا گرفتار جس جماعت نے پورے دیش میں کرونا پھیلانے کا پاپ کیا اس کا مکھیا مولانا سعید غیب ہے اب تک اس کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے وہ صرف آڈیو سندیش دیتا ہے پولیس کے سامنے نہ آنے کے کئی بہانے ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس کی جماعت نے جو کارگزاریاں کی ہے اس کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے دلی پولیس کی جانچ میں جو خلاصہ ہوا ہے اور اس کے مولانا کے گناہوں کو سامنے لانے والا ہے دلی پولیس کی کرائم برانچ کو تفتیش میں پتا چلا ہے کہ تیرہ سے چوبیس مارچ کے بیچ نظام الدین کے مرکز میں قریب پندرہ حسار سے زیادہ لوگ گئے تھے پولیس نے موبائل فون ڈیٹا کے استعمال اور لوکیشن ٹریسنگ سے یہ پتا لگایا ہے اور جانچ رپورٹ میں جماعت کے لوگوں کا سترہ راجیوں اور ہر کندر شاسد پردیش میں کرونا سنکرمن پھیلانے کا لنک پایا گیا ہے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ مولانا سعید نے جماعتیوں کی سنکھیا اور لوکیشن کی غلط جانکاری دی تھی ڈلی پولیس کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ مرکز کے باہر سے شامل ہونے والے جماعتیوں میں سب سے زیادہ انڈونیشیا کے تھے ڈلی پولیس اب اس بات کو لے کر بھی جانچ کر رہی ہے کہ انڈونیشیا سے ٹورسٹ ویزا پر بھارت آئے جماعتیوں نے مرکز میں جا کر دھارمے کے سپیچ کو سن کر ویزا اُلنگن تو نہیں کیا ہے ادھر ڈلی پولیس نے سواست ویبھاگ کے ساتھ مل کر یہ بھی پتا لگایا کہ جماعت کے لوگ کن کن جگہوں پر گئے کتنے لوگوں کے سمپرک میں آئے اور ان ہزاروں لوگوں کے لسٹ بھی بنائی گئے پتا چلتے ہی ان سبھی کو سیل خورنٹین میں بھیج دیا گیا تھا اور جتنے لوگ پوزیٹیو پائے گئے تھے ان کو آئیسولیشن سینٹر میں رکھا گیا تھا ڈلی پولیس کی یہ جانچ رپورٹ اور اس میں لکھی ساری باتیں مولانا سعید کے خلاف ثبوت کے طور پر رکھی جائیں گی مولانا سعید کے ہر راز پر سے اب پردہ اٹھتا جا رہا ہے اس کی کارستانیوں کی پوری لسٹ پولیس نے تیار کر لی ہے اس کی ہر پہترے بازی پر پولیس کی نظر ہے اب بس انتظار ہے تو اس کے گرفتار ہونے کا بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اسے کے ساتھ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے خبریں آگے بھی جاری ہیں جاری ہیں فارم